السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید ملاد النبی کے اس مبارک موقع پر اس بابرکت مہینے میں آپ سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیرت النبی پر بہت تفصیل سے کام ہوا اور وقتاً فوقتاً کام جاری ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام دروس بھی دیکھے ہیں بعض نے ان میں سے چند ایک دروس سنے ہیں جو چینل پر موجود ہیں اگر آپ غور کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر اور آپ سے پہلے ہونے والے حواقعات پر اور حالات پر تو آپ کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک خاص احتمام ہے یہ احتمام ہزاروں سال پر محیط ہے آدم علیہ السلام کی آمد سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تک ایک ایسا معاملہ ہے جو وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے بہت سارے عقدیں کھولتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دین حق کی طرف بلا رہے ہیں عراق میں بیبلون کی حکومت ہے اور وہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہیں اور عجز مقدس کی طرف آتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرماتا ہے جس کا عام اسماعیل ہے ان کی والدہ حاجرہ ہے جن کا انتخاب سرزمین مصر سے ہوا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حاجرہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے جبرائیل امین کو بھیجتا ہے اور وہ زمین پر اپنا پر مارتے ہیں اور زمزم رما ہو جاتا ہے اور جہاں حاجرہ اور اسماعیل کی صرف پیاس بجھانیت ہوتی ہے وہاں یہ مقصود نہیں ہے صرف مقصود ہے امت کی پیاس بجھانا یہ وہ احتمام ہے جس کی ایک کڑی ہمیں جرہم کی صورت میں نظر آتی ہے کہ یہ نبوت کا فیض ہے جو زمزم کی طرح جاری ہے اور یہ ہر آنے والے کی پیاس بجھاتا ہے اور اس کے بعد جو جتنا پیتا چلے جائے وہ فیض ہی فیض میں غرق ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس فیض سے برکت حاصل کرنے والے لوگ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں اور یوں مکہ ایک شہر بن جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہاں جرہم کی جگہ خزا آ جاتے ہیں قرائش بکھر جاتے ہیں لیکن قرائش ایک وقت آتا ہے کہ پھر جمع ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد کی طرف اگر آپ چاہے جائے تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب قسی کا زمانہ آتا ہے قسی کے والد کلاب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو قسی کی والدہ ایک اور شخص سے شادی کرتی ہے قسی شام کی سرزمین میں چلے جاتے ہیں وہاں سے جوان ہونے کے بعد مکہ واپس لوگتے ہیں اور اللہ تعالی ان پر اتنی عنایت فرماتا ہے اتنا کرم فرماتا ہے کہ وہ مکہ والوں کی آنکھ کے تارے بن جاتے ہیں مکہ کا سردار جس کا تعلق بنی خزاہ سے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرا دیتا ہے اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے مکہ والے قسی کو اپنے لیڈر اپنے سردار کے طور پر چنتے ہیں یہ احتمام ہے کہ میرے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل قریش ایک دفعہ پھر جو اولاد اسماعیل ہے وہ مکہ کے سردار ہو اور سارا عرب انہیں جانے انہیں پہچانے تاکہ یہ دین اس کی شعائیں عرب و عجم کے کونوں کونوں تک پھیل جائے اور پھر کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ ہم تک ہدایت کی روشنی نہیں پہنچی سب مکہ آتے تھے مکہ کے سرداروں سے واقف تھے اور مکہ کی حاکمیت سے بھی واقف تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام خاص احتمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سال اب رہا کے اس عظیم الشان لشکر کو جو ہاتھیوں والا لشکر تھا ان ہاتھیوں سے عربوں نے کبھی مقابلہ نہ کیا تھا اسے اللہ تعالیٰ یوں ختم کر دیتا ہے گویا کھایا ہوا بھس جس کو سورہ فیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہاتھیوں والا لشکر اور کیا ہوا اس ہاتھیوں والے لشکر کے کہ کھایا ہوا بھس رہ گیا اور وہ جو بج گئے وہ بھی مر گئے جو یہاں آئے وہ بھی ختم ہو گئے تو یوں کفر اور باطل کو اللہ نے اس سال مٹا دیا کوئی تو وجہ ہوگی کہ کسرا کے ایوانوں میں ایک تہل کام اچ گیا کہ کنگرے گر گئے پانی خوشک ہو گیا کوئی تو معاملہ ہوگا کہ مکہ میں بیٹھی حضرت آمنہ کو شام کے محلات نظر آئے اور حضرت عبد المطلب کو خواب کا آنا اور بہت ساری کڑیاں بڑے بڑے لوگوں کا اپنے اپنی جگہ پر ایک عجیب آل حالات کا بیان کرنا یہود کا مکہ میں آ کر اس بچے کو تلاش کرنا اور مدینہ میں حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ علماء یہود میں سے ایک یہودی کھڑا ہو کر چلا رہا ہے کہ یا معشر الیہود یا معشر الیہود وہ احمد نام کا ستارہ جس کے بارے میں حضرت موسیٰ نے بتایا تھا کہ جب یہ ستارہ فلا برج میں پہنچ جائے تو پھر احمد نام کے نبی پیدا ہوں گے اور یہ آخر الزمہ ہوں گے تو وہ آج کی رات پیدا ہو گئے ہیں حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں اس وقت میں سات برس کا تھا مدینہ آیا ہوا تھا اور مجھے اچھی طریقے سے وہ یاد ہے وہ شخص بھی اور مدینہ کی وہ جگہ بھی یہ تمام احتمام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ تعالی نے اپنے نبی کے لیے صحابہ کو بھی چنا روم سے سحیب کو چنا تو فارس سے سلمان کو چنا تو حب سے بلان کو چنا اور مکہ میں بھی اپنے نبی کے لیے صحابہ کو چنا تو مدینہ میں بھی اپنے نبی کے لیے صحابہ کو چنا تو یلم میں بھی اپنے نبی کے لیے صحابہ کو چنا یہ وہ چنندہ لوگ تھے پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نچاور کرنے والے لوگ تھے آج ہم کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں اور اس عشق میں جھومتے بھی ہیں اور جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں بتیاں بھی جلاتے ہیں درود و سلام بھی جھوم جھوم کے پڑتے ہیں آزان سے قبل بھی درود و سلام آزان کے بعد بھی درود و سلام جمعہ کے نماز کے بعد بھی درود و سلام اور سخت احتمام ہے ہر چیز کا لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ میرے پیارے مسلمانوں ہماری زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا کتنا اثر کتنا اثر ہے مجھے یہ تو بتاؤ میرے بھائیوں اور میری بہنوں کیا ہماری زندگیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں کیا ہماری نمازیں ٹھیک ہیں کیا ہمارے دیگر معاملات سنت کے مطابق ہیں کے نہیں مجھے بس یہ سمجھا دو آج کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں مجھے آج کمنٹ سیکشن میں یہ لکھ کر بتاؤ کہ آپ اپنی زندگی میں ایسے کیا کیا معاملات کر رہے ہیں جو سنت کے مطابق ہیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ ایسے معاملات اپنی زندگی میں اختیار کر رکھے ہوں جس سے سب کا بھلا ہو جائے میرے سکسٹی ون تھاؤزن آپ سبسکرائبرز ہو سکسٹی ٹو تھاؤزن ہونے جا رہے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ تک یہ میری بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں میرے یہ پیغام آپ تک پہنچ بھی رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں جانتا کہ میری ویڈیوز آپ کو ریگولر بیسس پہ مل بھی رہی ہیں کہ نہیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض ویڈیوز کے اوپر چند سو لوگ آتے ہیں بعض پہ ہزار دو ہزار آتے ہیں تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ تک یہ بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں آپ تک نوٹفیکیشنز آ بھی رہی ہے کہ نہیں آپ اسے سن بھی رہے ہیں کہ نہیں اور اگر سن رہے ہیں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں ان چیزوں کو اپنے آنے والی جنریشنز کو سکھا رہے ہیں صرف اپنے بچوں تک محدود نہیں ہیں آنے والی جنریشنز کو بھی یہ بات سکھا رہے ہیں یہ بات سمجھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ اپنی زندگیوں میں دوسروں کے کتنے کام آ رہے ہیں اگر میاں ہے تو کیا بیوی کا گھر میں ہاتھ بٹا رہا ہے اور بیوی ہے تو کیا میاں کا گھر میں ہاتھ بٹا رہی ہے کیا معاملات ہیں آپ کی زندگیوں میں کہ آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس کار خیر میں شامل ہو سکیں اپنی زندگیوں میں جو آپ سنت محمد مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہیں وہ عمل شیر کریں اپنی نمازوں کو کیسے درست کیا وہ بتائیں کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اس کا ذکر کریں اس پر آپ پر کیا اثرات پڑے اس کے بارے میں بتائیں بتائیں اس کا پرچار کریں اس کو آگے شیر کریں ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ ایک ماحول بنے مقصد میرا ماحول بنانا ہے تاکہ اس ماحول سے ہم سب استفادہ حاصل کر سکیں ہم سب فائدہ اٹھا سکیں یہی میری آپ سے آج درخواست ہے اس بابرکت مہینے ربع الاول میں اس بابرکت دن جس دن ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں آپ کے ملاد کی خوشیاں منا رہے ہیں اور ہر طرف ایک رونق کا عالم ہے رحمت کا عالم ہے اس رحمت کے عالم میں رحمت للعالمین کا ذکر ہے جنہیں رب العالمین نے ہماری طرف بھیجا اور ہمیں یہ خوش قسمت یہ عطا فرمائی کہ ہم حضور کے امتی بنیں تو میرے پیارے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں ہمیں بتائیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں لا چکے ہیں اور کیا کیا تبدیلیاں لانے کے خواہ ہیں اور ہم اپنی زندگیوں میں ایسے کون سے عمل کرتے ہیں جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر ایک سمجھیں کہ ہم باعمل امتی ہیں صحیح معنوں میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ضرور اپنے رائے کا اپنے کومنٹس کا اظہار کومنٹس سیکشن میں کریں اور ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سے ٹاپکس ہیں جن پر آپ چاہتے ہیں کہ مزید یہاں پر بات کی جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں